موسیقی تحریک انصاف کے مزید دس رہنما پارٹی چھوڑ گئے سابق گورنر عمران اسماعیل اور علی زیدی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی عمران اسماعیل نے کہا میرا دل اپنے ملک اور پاک فوج کے ساتھ ہے نو مئی کے واقعات کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے قومی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے علی زیدی نے کہا فیصلہ بہت سوچ بچار کے بعد کیا نو مئی کے واقعات کی مزمت کرتا ہوں کیا گیا کہ بتایا گیا کہ شاید فوج ان کے خلاف ہے عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی علی زیدی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے میں پاکستان تحریک انصاف سے استیفہ دے رہا ہوں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں کنارہ کا شرک ہوں کیا ہم تحریک انصاف سے میں علی زیدی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے اور آج سے پی ٹی آئی سے لا تلکی کا اعلان کرتا ہوں پی ٹی آئی رہنمہ حاشم ڈوگر کا چار سابق ایم پی ایس کے ساتھ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہا پاک پہنچ بطن کی محافظ ہے نومائی کے واقعات قابل مزمت ہیں پشاور میں پی ٹی آئی رہنمہ شوکت علی بھی پارٹی چھوڑ گئے کہا سیاست میں تشدد قابل مزمت ہے ادھر سابق وزیر سیحت ڈاکٹر اختر ملک سابق ایم پی ایم یا تارک بھی پارٹی چھوڑ گئے عمران خان کے ہدایت پر حکومت کے ساتھ مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئی سات لوگوں کے نام سے نوڈیفیکیشن جاری شاہ محمود قریشی پرویس خٹک صدقیسر حلیم عادل شیخ عون ابباس بپی مراد سعید اور حماد عزر مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے مذاکرات سیاستگانوں سے کیے جاتے ہیں دہشتگردوں سے نہیں نواز شریف نے مذاکرات سے انکار کر دیا ٹویٹ لکھا شہدائے یادگار جلانے ملک میں آگ لگانے دہشتگرد تقریب کارگرہ سے بات چیت نہیں ہو سکتی گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی اور پرویس خٹک پارٹی چلائیں گے عمران خان کی سینے صحافیوں سے ملاقات میں گفتبور کہا آج بھی ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں ریزلٹ سامنے آ جائے گا سب کچھ پلاننگ کے تحت ہمارے خلاف کیا گیا جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں سرپرائز دوں گا جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نکاب ہوئے ہیں تحریک انصاف کے راہنماؤں کے سفارتی پاسپورٹ منسوق شاہ محمود قریشی حصد عمر پرویس خٹک فروح حبیب علی امین گنڈا پور شیخ رشید سامنے دیگر راہنماؤں کے دپلومیٹک پاسپورٹ منسوق کر دیئے گئے جنہ ہاؤس حملہ اور توڑ پورٹ کا کیس محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید چار جی آئی ٹیز تشکیل دے دیں جی آئی ٹیز مختلف مقدمات کی تفتیش کریں گی جی آئی ٹی کی کنوینر ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود ہوں گی نوٹیفیکیشن جاری اسلامباد ہائے کوٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف کیس کا تفسیری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے خصوصی رپورٹ میں کوئی خاص بات نہیں عدالت شاہ محمود قریشی کی طرف سے مزلہ پانچ کے خلاف دیئے گا بیان کو غلط قرار نہیں دیتی قیاس آرائی پر کسی کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کہتے ہیں نو مئی کے واقعات قابل مزمت اور ناقابل قبول ہیں سیاسی قیادت موجودہ بہران کا حل نکالنے کے لیے سامنے آئے پی ٹی آئے کا رکن ہوں سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر کا کردار جاری رکھوں گا پاک پانچ کے حق میں شہر شہر نگر نگر ریلیاں کوئٹہ جعفر آباد خوزدار نوش کی سمیت کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے شرکہ نے پاک پانچ کے حق میں نعرے لگائی حکومت کی طرف سے تشکیل دیے گئے آڈیو لیگز کمیشن نے کام روک دیا جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے کہا سچ کو سامنے آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے کمیشن کو نہ حکم امتناسے آگاہ کیا گیا نہ نوٹس دیا گیا واضح کیا تھا کسی کو ملزم نہیں ٹھہرائیں گے سمات غیر معینا مدت تک ملتوی گلگت بلتستان بھی برفانی تودہ گرنے سے گیارہ افراد جہاں بحق دس سخنی ہو گئے پاک پوچ کی اندادی کاروائیاں جاری ملوے میں دبے افراد کے لیے اس طور میں کنٹرول جوم بھی قائم مزیرعالہ گلگت بلتستان کا اظہار افسوس بول نیوز کے پریزیڈنٹ اور سینئے انکر پرسن سمی ابراہیم کی بازیابی کے لیے دائے درخواست پر سمات پولیس حکام عدالت کو کوئی واضح جواب نہ دے سکے اسلام آباد ہائی کورڈ نے پولیس حکام کو جیو فینسنگ کی ریپورٹ کے ہمراہ انتیس مائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ابھی تک سمی ابراہیم کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں حکومت کا اعتراف اسلام آباد میں پی ایف یو جے اور دیگر صحافتی تنظیموں کا سمی ابراہیم کی بازیابی کے لیے احتجاج ابھی کچھ بھی نہیں ہو جو ہمارے ساتھ ابھی سب لوگ صحیح سلامت آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس وقت کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں جاؤ آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑو تو بھائی ہم کہاں جائیں کس کی بات مانیں اور اگر وہ آئیں گے کوئی بھی ہمارے پاس آئے گا ہمارے منشور کے نیچے ہمارے جھنڈے کے نیچے کام کرنا چاہے گا ہم بالکل یہ انہیں قبول کریں گے راہنوہ ایم کے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہماری لوگوں پر بھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کا پریشر تھا مجھ پر بھی یہ ریفرنس اسی وجہ سے بنا لوگ عمران خان کی محبت میں نہیں دوسرے سیاستدانوں کی مخالفت میں ان کے ساتھ ہیں حافظ نعیم و رحمان نے بلاول بھٹو کو کی فور منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ترار دے دیا کہا سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کے دور میں کی فور منصوبے پر کام شروع کیا مصطفیٰ کمال کے میئر بننے کے بعد منصوبے پر ایک فیصد بھی کام نہیں کیا گیا کی فور منصوبے پر ایک بار پھر کراچی کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جنہ اسپتال کی سابق ایک ایزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی انتقال کر گئی شوہر نے تصدیق کر دی ڈاکٹر سیمی سینے اور پھیپڑوں میں انفیکشن کے سبب نیجی اسپتال میں زیر علاج تھا انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں عسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا سب میں شیر جیسی رہا ہے زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکست خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے سرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے